موسیقی آپ کی خید بند میں پیش ہے Crime Today News مونجرے کی خامیوں کو سرکاری محکمہ کی لاپروائیوں کو جاگر کیا جا رہا ہے میں محمد غوث Crime Today News ہیدراباد شہر ہیدراباد میں سکول اور کالیجز کو ایک کاروبار کا مخام بنا دیا گیا ہے آئے دن طلبہ کی پڑھائی کے لیے فیس میں اضافہ کیا جاتا ہے لیکن بیگم پیٹ کے سینٹ فرانسیس پی جی کالیج میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اس کالیج میں پڑھنے والی 22 سالہ فرانہ عزمی نامی طلبہ جو ماس اپٹینگ کی ساکن ہے فرانہ عزمی سینٹ فرانسیس کالیج میں ایمی سی سائیکولوجی فرشٹیئر میں پڑھ رہی ہے اس طلبہ کی طبیعت خراب ہونے پر وہ کالیج نہیں جا رہی تھی اور اس بات کی تیلا کالیج میں دے دی گئی اور جب فرانہ عزمی ایگزام لکھنے کے لیے کالیج پہنچی تو وہاں کے ٹیچرز نے اسے ایگزام لکھنے سے روک دیا اور کہا کہ تمہارا ایٹینڈنٹ پرسنٹیج 70% سے کم ہے فرانہ عزمی ہسپیٹالائز رہنے کے باوجود اس کا ایٹینڈنٹ 67% تھا لیکن اس کالیج کی پرنسیپل نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کالیج سے نکال دیا اور اسے کہا کہ اگلے سال ایک لاکھ روپے کی رخم بن کر پھر سے کالیج میں ری ایڈمیشن لے فرانہ بیگم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے پریشان ہو کر پرنسیپل میس کرسٹین فرنانڈیس سے ریکویسٹ کی اور اس طلبہ کے گھر والوں نے بھی پرنسیپل سے ریکویسٹ کی لیکن اس پرنسیپل نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کے ساتھ بتتمیزی سے پیش آتے ہوئے انہیں اس کالیج سے بھیجا دیا اس بات سے پریشان ہو کر فرانہ نے اپنی جان دینے کی کوشش کی لیکن اس کے گھر والوں نے اسے بچا لیا فرانہ بیگم نے اب تک دو بار خودخوشی کرنے کی کوشش کی کسی طرح اسے بچا لیا گیا اور اسے دواقنا منتقل کیا گیا اسکولز اور کالیج پیسوں کے خاطر طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ایسے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن کے خلاف سختی سے کاروائی کرے تاکہ بچوں کا مستقبل سمل جائے اور وہ لوگ کے اس طرح کے ظلم کی وجہ سے کوئی معصم خودخوشی کی راہ پر نہ چلے شہباز بابا کے ساتھ میں محمد ابراہیم Crime Today News ہیدر آباد aslında چ artery آپ اپنے کاروائید ہمارے کوئی کمپیرن آئی تھی کہ یہاں پر ایک پرانہ آزمی جو کہ سائکولوجی کی سٹڈنٹ ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ ٹوٹلی اراؤنڈ سکسی سیون پرسن ان کا اٹینڈز بتا رہے ہیں مگر مینویلی پولوک خریب جو ہے 50 کے اوپر اٹینڈنز بتا رہے ہیں سکول والے جو کہ انہوں نے کہا کہ وہ غلط ہے کیونکہ ان کے آن لین جو اٹینڈنز ان کا ان کو بتایا جایا ہے وہ سکول سے ہی بتایا گیا ہے جو کہ 68 پرسنٹ بتا جا رہا ہے مگر یہاں پر جو ہے پولوک مینویلی ان کو لکھے دیئے ہیں کہ 50 کے اوپر مگر یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ کیا کالیج والے کیا بچوں کا فیچر بنانے کے لیے ہیں یا بگاڑنے کے لیے ہیں یہاں تک کہ وہ لڑکی نے دو بار سوسائیٹ اٹم بھی کیا ہے اپنی فیچر کو لے لے آئیے جانتے ہیں ان کی ان کی زبانی ان کی تکلیت بولی فران آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کالیج میں کب سے آپ لوگ ہیں آپ ایڈمیشن کب لی ہے آپ اور آپ جو ہے سو کب کیا ہے جب بولی آپ اس کے لیے ہیں دو سمید یہ 2016 میں ہوا آپ کا نام فرحانہ آزمی جی پولی یہ میرے ایڈمیشن کے 2016 میں ہوا میں اچھلی میرے ہیڈیشن کی وجہ سے یہاں پر انسل ہوئی کم تھے میری جو کہ 61% ہے پورے سبچکس کو ملا کر وہ انہوں بیتکلی پومیشن دینے کے بعد پومیشن پہلے دیئے تو اس کے بعد کچھ دین کے بعد وہ پومیشن جی کھیتا مام بولے کہ پومیشن لیٹر لے کے آیا اب دوبارہ جب پاس ستارٹ ہوئی تو وہ لوگ جو اسو پورا چینج ہو گیا ایویل ایڈمیشن سبکو چینج کر دیا منیو نہیں اور ویب سائیب جو ہے وہ بھی بند تھی اس کے بعد لیکن ایک سکرین شوٹ تھا میرے پاس جو رکھا ہوا تھا جب میں ایڈمیشن ریلی چیک کرتے کی تو وہ میرے پاس پیسے ہی رکھا ہوا تھا لوگ بولے کہ دوبارہ سے ایڈمیشن لوں دوبارہ سے اللہ کرکی پی کرو دوبارہ سے ایڈمیشن لوں اور ایویل میں گیتا مام کو بھی پول پی رہی تھی اس بارے میں کہ مجھے میرا مام آپ کنسیڈر کریں میرا فیوچر خواب ہو جاتا میں تو میں سو سائٹ کروں تو وہ لوگ بودر ہی نہیں کرے کسی چیز کے لیے وہ لوگ بودر ہی نہیں ہے تو وہ لوگ چاہ رہے کیا آپ کیا بولے ہوں کیا دیمانڈ کر رہے آپ سے ری ایڈمیشن کر رہے ری ایڈمیشن لیہ گھ رہے 1 لاک روپی سے 1 لاک روپیز ڈیمانڈ کر رہے آپ سے ایڈمانڈ نہیں ہے تنسے میں یہ روپی سے RM کر ری ایڈمیشن کر رہے تو خود با خود RM کر ن کو م سوال کروںے کی بادت ہی habe ممنشن ہوتا آپ سے تو لوگ ری ایڈمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے آپ سے ابھی آپ کو ایک سیپ نہیں کرتے ہوئے تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں بھی بولی کیا ہوا رڑکی کا کول آیا میکو کہ لوگ کلاس میں بیٹھنے نہیں دے رہے میں بلی کیوں اگزانس میں تو بیٹھنے لیے اب کیا پرابلم ہے ملکے پوچھے نہیں گیتا میں کلاس سے باہر کر رہی ہے تی اے کی بیٹھنے نہیں دی ورکشاپ میں سو میں جلدی سیدھے گئی میں بلی نہیں ماہم آپ کو تو معلوم ہے کہ انہوں پرمیشن دیئے اور بچھے ایکزام بھی لکھیں تو آپ کیوں نہیں وہ سلیپ دیجئے بلے تو میں بلی دین ماہم کے پاس ہے تو وہ آپ سلیپ لا کے دیجئے اگر نہیں دیئے تو آپ پھر ماہم سے پھر ریٹرن لے کے آئیے تو ہم لوگ کو معلوم ہوا کہ ان کو بھی بولے ہی کہ یہ جو ہے ان کو بھی پہلے ہی بول دیئے تھے کہ میڈم میں نہیں ملتے ہیں تو تین دن تک بیزی ہے تو نہیں آپ کیسا بھی بیٹھ کے ملیے بکے بولے تو میں وہاں پہ 5 او کلوک تک بیٹھے ہو سبا مارنگ 9 سے 5 او کلوک تک وہیں تھی میں تو لاسٹ 5 او کلوک کو انہوں آکے بولے میں آپ کو پرمیشن تو دے دی پھر آپ کیوں میں بولی آپ جو پرمیشن دیئے پھر سے ریٹرن دے دیجئے تاکہ گیتا میں آپ دیکھ دیکھ کے بچی کو کلاس اللہ کر دیں تو انہوں ایک کال کرے کال کر کے آکے میں کوئی یہ بولیں کین آج کی ٹی اے کی تو کلاس چلے گئی نا تو ایسا کریں آپ پھر سے پڑھا لیجئے فرسٹ یہ پھر سے پڑھا بلکہ آپ ہاں تو میں بولی ایسا کیسا پڑھا لیجئے مہم بولی جی جی تو ٹی اے کی کلاس ایک میس ہو گئی نا تو میں بولی ایسا کیسا بہتا ہے نہیں تھوڑے کریڈٹس بھی کام ہیں میں بولی اگزامز تو پھر ہوتے پھر لکھنے گی نا بچھی تو نہیں آٹین میں بولی اٹینڈنس تو 68% اگریگریٹ ہے ان کا 67 68% آ رہا نا ڈھان تو اب روکنے سے کیا ہے تو problem کیا ہے اگر وجہ کیا ہے ان کی اٹینڈنس 67% بھی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے انہوں یہ بتائی کی نہیں اب انہوں جائیں نہیں سکتے سکتے سکنے ہیں میں بولی سمپلی طور پر ہوتے ہیں سمپل میں کو تو آئی مانی آمبل تو انڈسٹائن کی وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اگر میں سمجھ جاتی تو شاید کرتے ہیں ان لوگ یہ بڑھ رہے ہیں ری ایڈمیشن لوگ لے مہتی انڈسٹائن کی رہے ہیں ری ایڈمیشن کے لیے سکتے ہیں انہوں ری ایڈمیشن کے لیے رہے ہیں ایڈمیشن چاہتے ہیں کہ تم ملک پروبلم تھا انکو جو ہم لوگ خاص وہ نکال کے جب ہی تیسٹ کرا کے انکے پاس سمیٹ بھی کرے ریپورٹ بھی سمیٹ کرے انکی پاس کلال کالج میں خود خراب ہوئی تھی بچیاں خود مالوں نہیں بچی پورے کالج مالوں کو مالوں ہے جنیون ریزن ہے تو میڈیکل کے جو بھی آپ سیٹیپیلیٹ کے علاقے دیئے وہ بھی آپ کو جو سور ایک سب نہیں کر دیا دے دیا کر دیا ایک سب کر دیا لیکن پھر بھی ان لوگ وہ ہی بات کر دیا بچی کو بات کرنا چاہیے تو ابھی آپ کیا چاہ رہے ہیں بچی کو بھی انمیشن کرنا کیا ہے کنٹینیو کر لیے تو بس ہے جو بھی نورس ہے تو اگر رو لوگ نہیں لینا چاہ رہے تو اس کے بعد آپ کیا چاہ رہے ہیں پولیس کمپلین کروں گی میں اور کیا آئیل گوٹو وکیز کے طور پر کیس کروں گی میں ایک تو انہوں بات بھی نہیں کرے میرے سے پروپرلی پرسٹڈے خالی میز بیہیف کرے پروپرلی بات نہیں کرے دور بینک کرے میرے اوپر جا کے ہم لوگ جب نیکس دے بات کریں میں ملی سسٹر کو لے کے گئی پانچ دن سے پھر رہے لیکن نہ پرینسپل بات کر رہے ہیں نہ وائس پرینسپل ایک تی اے جو ہے صرف بات کر رہے ہیں ایک دن کی آپ لیٹر لکھ کے دے دو آپ کو کیا پروپلم ہے تو ہم لوگ وہ لیٹر دیئے تو نیکسٹ دے انہوں وہ کچھ کریٹس یہ وہ جو ہے نا اٹینڈنس کا دورہ پیسٹی پائز سے کم کر کے فیک اٹینڈنس بتا رہا ہے فیک اٹینڈنس بتا رہا ہے ناظرین آپ نے سنا ان کی تکلیف ان کی زبانی جو کہ کالیج میں یہاں تک کے مس بیہیف بھی ان کے ساتھ کیا گیا اور جو سٹیڈنٹ سے ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ کب تک چلیں گا ایسا حکومت کو چاہیے کہ ایسے کالیجز پر لگام لگائے تاکہ کسی اور سٹیڈنٹ کا فیچر برباد نہ ہو اور کوئی سٹیڈنٹ سوسائٹ اٹیمپ نہ کرے میں شہباز بابا Crime to Day News حیدر آباد رکھے سچ کی تلاش کا نام Crime to Day News مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ